موسیقی سراللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بنیائیت رحم والا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا برزقی مقام کیوں ظاہر کیا برزقی مقامات ایک اور ذریعے سے بھی پہچانے جاتے ہیں وہ ذرائق کیا ہیں یہ سبح کا ایک جانی ہے آج ہمارے ساتھ اس منفرد ویڈیو میں دوستو انسان دو چیزوں کا مجموعہ یا مرقب ہے ایک جسم ظاہری گوز گوز کا بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا روح اس کا مجموعہ ہی انسان یا نفس انسانی کہلاتا ہے اس انسان کو مختلف قسم کے عالمین یا جہانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے یعنی انسان اپنی تخلیق اور پیدا ہونے سے لے کر مختلف قسم کے عالمین اور جہانوں میں منتقلی کا سفر کرتا ہے اہلِ علم حضرات نے اس انسان کے سفر کو مختلف جہانوں میں باٹا ہے ایک عالمِ خلق یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے ان کی پیٹ سے تا قیامت تک کے آنے والی روحوں کو نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اور پھر غیر موینہ مدت تک ان روحوں کو سلا دیا اور دوسرا عالم دنیا ہے جو دار العمل ہے اور پھر اس نفس انسانی کو موت کا مزہ چکانے کے بعد عالمِ برزخ جو اصل میں انتظار گاہ ہے وہاں منتقل کرنا اور اس کے بعد حشر یعنی یومِ حساب جنت یا جہنم دوستوں یہ سب جہانوں کے احکامات اور ان کی نوئیت الگ الگ ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو عالمِ برزخ کے ہی بارے میں ہے اور اسی کے متعلق ہے مگر اس کو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں دوستوں برزخ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تقسیم، رکاوٹ یا الہیدگی کے ہیں یعنی زندگی کو آخرت سے الگ کرنے والی جگہ مردوں کے درمیان ایک قسم کا پردہ یہ موت کے بعد قیامت وہ حشر تک کے وقفے کا نام ہے سورہ مومنون میں ارشادِ باری تعلیٰ ہے جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمال کروں یہ وہ بات ہے جو وہ حسرت کے طور پر کہے گا اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ ہائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے دوستوں اس آیتِ مبارکہ میں درمیان کا زمانہ عالمِ برزخ کا بتایا گیا ہے یہ حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اس دارِ فانی یعنی اس دنیا میں انسانی جسم ہی اصل زندگی ہے یعنی روح اس کے تابع ہو کر نیک وہ بدحسرات قبول کرتی ہے جبکہ یہی عمل عالمِ برزخ میں بالکل پلٹ ہے علماء کرام اس زمن میں یہ کہتے ہیں کہ عالمِ برزخ میں روح اور روحانی زندگی ہی حقیقت وہ اصل ہے اور جسم اس کے تابع وہ متی رہ کر وہاں کی نعمتوں پر یا تو خوش ہوگا یا وہاں کی ہلاکیوں اور عذاب پر غمگین ہوگا اللہ رب العزت نے ہر شخص کے برزخی وہ محشر کا مقام وہ رتبہ جاننے وہ پہچاننے کی قسوٹی کو حالتِ موت میں رکھا ہے اور برزخی مقام جاننے پہچاننے کے لیے اس دنیا کی عملی زندگی کو میار یعنی تعرف بنایا ہے یعنی اخروی مقام کے لیے ذریعہ تعرف برزخ کا جہاں ہیں اور برزخی مقام کے تعرف کے لیے ذریعہ دار العمل یعنی یہ دنیا کی زندگی ہے حدیثِ نبی میں یہی اصول بیان کیا گیا ہے فرمانِ رسول ہے کہ تمہارا حشر اسی حالت پر ہوگا جس پر موت آئیے اور موت اسی حالت پر آئے گی جس پر زندگی گزاریے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہوں این نظر کے وقت بہت خوش وہ خرم نظر آئے تھے چہرہِ مبارک ہشاش بہشاش اور اسی خوشی وہ شوق میں آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ حضور علیہ السلام اور اصحاب دوستوں سے ملاقات ہوگی دوستوں یہ در حقیقت اپنا برزخی مقام ظاہر کرنا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں ہوگا دوستوں عالمِ برزخ ایک جہاں ایک عالم ہے ایک وسیع و عریض ڈپارٹمنٹ ہے جسے اللہ نے اپنے حکم وہ عمر سے اس کو قیامت سے پہلے تک کیلئے بسا رکھا ہے اور یہ جہاں اس دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی یہ دنیا ماں کے رحم وہ بطن وہ پیٹ سے زیادہ بڑی ہے کچھ جہاں میں سارے آمال نظر آ جاتے ہیں ایمان وہ کفر حطاعت وہ معصیت یہ سب آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ چیزیں جو ہم نفس انسانی میں قید ہو کر نہیں دیکھ سکتے وہ سب عالمِ برزخ میں دکھائی دینے لگتی ہیں دوستوں یہ ایک عظیم عالم ہے اور اس میں بے شمار برزخی مقامات ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں لیکن جو قلیل علم انسان کو دیا گیا ہے اس علم کے مطابق وہ تمام مقامات دنیاوی آمال سے بنتے ہیں اہلِ علم فرماتے ہیں کہ برزخی مقامات ایک اور ذریعے سے بھی پہچانے جاتے ہیں اور وہ ہیں سچے وہ صادق خواب خواب کوئی مومن خود دیکھے یا اس کیلئے دیکھا جائے یہ اسطلعہ باطنی علوم میں کشف القبر کہلاتی ہے حضرت صالح ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کو باد از خواب میں دیکھا اور ارس کیا کیا آپ مر نہیں چکے فرمایا ہاں میں مر چکا ہوں میں نے کہا موت کے بعد کیا ہوا فرمایا میں نے خیرے کثیر دیکھی اور اللہ رب العزت کو بہت افو و کریم پایا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ میں محمد اور ان کے اصحاب سے مل گیا ہوں اور انہی کے پاس ہوں برحال اس سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ برزق والی روحیں خواب میں نہ صرف اپنے احوال وہ مقامات بتلا دیتی ہیں بلکہ دنیا والوں کے احوال کی بعض اوقات نشاندہی کر دیتی ہیں اور ان کو ہدایت بھی دے دیتی ہیں اسی طرح دنیا والوں کی طرف سے برزقی روحوں کے ساتھ اور ان کے لئے نیک عامال صدقہ خیرات اور عصال سواب جو کیا جاتا ہے وہ عالم برزق کی روحیں خواب کے ہی راستے بعض اوقات اس کی تصدیق کر دیتی ہیں اور دنیا والوں اور عزیزوں اقارب کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کا حدیعہ برزق والوں تک پہنچ گیا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرنے کے بعد جب روح نفس انسانی سے نکل کر عالم برزق میں پہنچتی ہے تو میت کی روح کے رشتہ دار وہ احباب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کے حالات بے تابی سے دریافت کرنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ملائکہ کو یہ کہہ کر ان گروہوں کو روکنا ہوتا ہے کہ اسے دم تو لینے دو یہ موت کی شدتوں سے ٹوٹ کر یہاں آیا ہے دوستوں برزق دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے اور اس کا دونوں جہانوں سے تعلق ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے غزب ہو کہے اور عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری موت ایمان والی ہو اور ہماری روحوں کو برزق کی اونچی نعمتوں سے نوازے اور برزقی نعمت وہ انام والی زندگی نصیب کرے آمین دوستوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دیجی اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجی اور ساتھ میں بیل آئیکن والا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ